جائی شریف مہامکال جائی شریف مہامکال دوستو آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل میں ایک بہت سب سے بہت سواکت ہے آپ کا آبھار ہے اور یہ دی ابھی تک اپنے چینل کو سبسکریب نہیں کیا ہے آپ چینل سے نہیں جھوڑے تک چھوٹا سامسی نیوزن ہے کہ آپ چینل کو سبسکریب کر لیں اور چینل سے جھوڑ جائے ہم اچھ بات کرنے والے ہیں کہ ان کے چکر میں نہ آئے بہت سے لوگ نر بلی بہت سے لوگ جانوروں کی بلی اور بہت سے لوگ ترہ ترہ کے ان لوگوں کے چمگل میں فس جاتے ہیں جو انہیں اتنے بڑے سپنے دکھاتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے طریقے سے یا ایک انتیق طریقے سے کہ وہ سفل ہو جائیں گے نوٹوں کی باریش اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں میں پارٹیکولار نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے یا اس کے لیے یہ آپ کے اردہ اردہ کسی بھی روپ میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں آپ ان پر دھیان دیں پہلی بات ہے کہ ہمارا اددش کے ولی ہی ہے کہ ہم ایشور کی او ڈائیوٹ کریں اور ستہ کی او ڈائیوٹ کریں وہ ایک ایسی ستہ ہے جس کا کوئی چھوٹ نہیں ہے یہ لوگ اپنا بھلا نہیں کر سکتے اور دوسروں کی بھلا کے لیے تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں آپ کا موٹا رکم موٹا دھن بھی خرج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آردھیک روپ سے مالسک روپ سے اتنا جانے کتنی ہمیں تقلیپیں ہو سکتی ہے تو سمجھداری اس میں ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی اس کا پہلا جو انگ ہوتا ہے وہ لالچ ہوتا ہے اور وہ جو سپنے واسطورکتہ میں نہیں ہوتے ہیں انہیں گھڑا جاتا ہے مانو جیسے ایک فلم جیسے پردرشید ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں فلم میں جو نجارے چل رہے ہوتے ہیں وہ سب کالپنک ہوتے ہیں اور وہ سب نرمان کیے جاتے ہیں ویسے ہی وہ ان چیزوں کو آپ کے دماغ میں نرمان کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے تیرتی دکھائی دیتی ہیں اور پھر وہ اتنے میں ندیش جو لالچ آپ سے پیسے اٹنا ہے یا آپ اسے دو بھی ان کا وہ کرانا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ان تمام چیزوں میں ایشور جو ہے اس سے ہمیں دور کرتے ہیں اس کے نام پر ہمیں ایک الگ انگل دکھا دیتے ہیں اور اس سے ہوتا ہے کیا ہے فائدت دور کی بات ہے نقصان ہمارا بہت ہو جاتا ہے ہم سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں ہمارا مانسی کی طرح میں جانے کیا کھوجنا چاہتا ہے اور اس کے پر نام بہت بہنک ہوتا ہوتے ہیں تو ایک ہی نیوے دنے کہ ان چکروں میں آپ نائے جو بھی ہونا ہے جیون میں پریورتن ہونا ہے جو بھی چیزیں ہونی ہیں وہ کیول اور کیول آپ کو ایشور کا جب سے ہوگا گیتہ کے ادھیان سے ہوگا رامین کے ادھیان سے ہوگا اور آپ کے پاس جو ایشور کے نام جب کرنے کی ہے آپ کا من سانت رکھنا ہوگا آپ کو سرل سہج لینا ہوگا لوگوں کی مدد کرنا ہوگا من میں کبھی بھی لالچھل کپڑنا ہوگا یہ بیسک سی باتیں ہیں جو میں آپ نے ہمیشہ بات یہ کہتا ہوں انہی باتوں پر دھیان آپ کو دینا ہے تو میں اور کھل کر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھنا رہے سیجے سمجھ گئے ہوں گے ابھی سمجھ جاؤ دیر نہیں ہوئی ہے اچھا لگاؤ تو لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا جنہوں کو جرور سبسکرائب کر دیئے کمنٹس پر دی رائے لکھتے ہیں جی شریف مہانکار